اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہیں جیسے آپ لوگوں کو بتا ہے کہ ہماری زمباوی سیریز سٹارٹ ہونے جاری ہے ہم آپ کو کافی مس کریں گے لیکن کافی خوشی ہوئی آپ نے جو نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں سائی ٹیموں کو سپورٹ کیا اور بہت مزہ آیا بہت سپورٹ ملی آپ کی اور زمباوی ٹوورٹ میں بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایسے ہی سپورٹ کریں ہمیں اور ایسے ہی چیر اپ کریں جی میرے ساتھ بیٹھے ہیں نورڈن کے کپتان سوری پاکستان کی ٹیم کے وائس کپتان شداب خان کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ آپ بتائیں کیسے ہیں الحمدللہ کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بتائیں لوگوں کو شیئر کریں کافی مزہ آیا میرے خیال سے جتنا بھی میں مطلب تین نیشنل ٹی ٹوئنٹی کھیل ہوں لیکن سب سے زیادہ یہ مشکل تھا سینئر پلیئر بھی کھیل رہا تھا جنئر جس طرح کہ آئے نئے پلیئر وہ جس طرح چپپ کر رہے تھے مشکل کیونکہ جب سینئر کھیل رہتے ہیں انٹرنیشنل سنیری بنا ہوا تھا لیکن جس طرح انہوں نے کونفیڈنس دکھایا جس طرح پرفارمزی دی وہ پاکستان کے لئے بہت خوش آئین بات بلکل جی جس طرح ملتان میں سٹارٹ ہوا تھا پہلے میچ میں دو سو ہو گیا آپ نے کروایا تھا نہیں ہم نے کیا تھا اچھا اچھا دو سو چالیس چیس کیا تھا نہیں ہم نے دو سو چالیس فاسٹرنیم کیا کے پی کے پیر آیا اچھا ماشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوگا تھا اس کے بعد ہم پہلے پانچ میچ تو جیتے ہیں اس کے بعد میں اچھا گھلے بس یہ کس پر کی بات ہے جب گراس روٹ لیول سے جب پلیئر اوپر آتے ہیں جنگ سر آتے ہیں اچھی پرفارمز دیتے ہیں تو خافی خوشی ملتی ہے کیونکہ ہم بھی اسی سٹیج سے آئے ہیں اور یہی ہم نے سب کو سٹیپ بے سٹیپ کیا تھا تو خوشی ہوتی ہے اور آپ بتاؤ شداب نوردن کی بھی آپ نے کپتانی کیا اور اب وائٹ بول کے وائز کپتان ہے کیسا دیکھ رہے ہیں جی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ جس طرح ہم کرکٹ کھیلے ہیں اور کیریئر میں میں نے آپ کے ساتھ سٹارٹ کیا تو کوشی کریں گے جس طرح ہماری سوچ ہے مل کے دونوں جس طرح ہماری فیلس اپروچ ہے جو ہم کھیلتے آ رہے ہیں اسی طرح کوشی کریں گے ٹیم کو بھی بیسے کھلیں اچھا بھو بھئی میں سے بھی ایک سوال لیں ہماری ٹیم خلاف سکور کیا کیسا لگا آپ کو کافی اچھا لگا ہے اور آپ کے ساتھ تو پرانا تاکرہ ہے وہ ہمارا چلتا ہے لیکن اس باری میں نے پورا کر لیا کوئی بات نہیں ہے جب پڑھ جاتی ہے ایک آدھے میچ میں آؤٹ کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک آدھ میچ میں آپ کو بھی مار پڑھنی چاہے اچھا کر میں بھی مار لیتا ہوں تو پھر اور اٹھا ماروں میں اسے کونچ بڑھ بڑی بات ہے اچھا چھوڑو یہ بتائیں کہ ہمارا جس طرح ہمارے ڈسکشن بھی ہوئے اور جس طرح ہمارے پلان ہے تو کیسے آپ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ ہماری پہلی ہوم سیریز ہو رہی ہے تو آپ پہلی سیریز میں ہوم سیریز میں کیپٹن ہیں تو کیا ہمارے پلان ہے جس طرح ہمارے ڈسکشن ہوئی ہے تو آپ بتائیں بلکل جی کافی ایکسائٹڈ ہوں ٹی ٹوانڈی کے بعد وندے کی کپتانی ملی ہے وہ سے زیادہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ ان کے گینسی میرا ڈیبیو ہوا تھا اور ان کے گینسی میرا پہلا وندے میچ ہے یادہ کپتان تو پراؤڈ فیل کرتا ہوں کافی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی عزت دی اور کوشی یہی ہوگی کہ جو ہم نے پلانس کی ہیں پوزیٹیو پلانس اور کوشی یہی ہوگی کہ سینئر جونرس کا جو ہم نے کمبینیشن بنایا ہے وہ ہم اس کے ساتھ جائیں گے کرکٹ فاسٹ ہوگی ہے جو ڈیمانڈ ہے کرکٹ کی ویسے ہی ہم کرکٹ کھیلیں گے اور تینوں شعبوں میں ہمیں پرفارمس کرنے پڑے گی بیٹنگ بولنگ فیلنگ میں کیونکہ ہم ہماری اس ٹیم کا یہ ایج تھا کہ ہم کسی پہ چھوڑتے نہیں تھے چیزیں جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی تھی وہ فینش کر کے آتا تھا ایون بیٹنگ میں بولنگ میں تو وہ کمبینیشن ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ضرور ملے گا بھو بی جس طرح ہماری فٹنس ماشاءاللہ ایمپروو ہو رہی ہے اور جس طرح نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں آپ کے پاس بھی میں نے دیکھے ہیں لڑکی آرہ تھے میرے پاس بھی آئے ہیں جس طرح انہوں نے ہم سے پوچھا تو جس طرح کہ ابھی ہماری ایمپروومنٹ آئی ہے تو اس کو کیا کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں فٹنس کا بہت عمل دخل ہے کیونکہ کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو فٹ رہنا بہت ضروری ہے ایمین کہ آپ تینوں فورمیٹ کھیلیں گے تو آپ فٹ رہیں گے تو آپ تینوں فورمیٹ کھیل پائیں گے کیونکہ چھوٹی موٹی انجریز آپ کو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کو رکور کرنے کے لیے آپ کو جتنی جتنا آپ ٹریننگ کرتے ہیں اتنا آپ فٹ ہوتے ہیں اور بلکل جی لڑکے آتے رہے ہیں اور کافی خوشی بھی ہوئی ہے ہارس بھائی نے کافی ویٹ لوس کیا ہے جو ینگ سٹرز ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں فٹنس کے بارے میں کہ کیسے فٹنس کرنی ہے کیسے آپ اپنے آپ کو منٹین کرتے ہیں تو ان کو جو ہم کرتے ہیں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو بھی پاس ہون کی جائے یہ چیز کہ فٹنس پہ لازمی دھیان رکھیں کیونکہ کرکٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور شورٹ فورمیٹ میں آپ کو بتایا کہ قوک آپ کو دیسیزن اور دیسیزن تب لیں گے جب آپ فٹ ہوں گے جب آپ فٹ نہیں ہوں گے تو میرے خیال دیسیزن جب مین وکڑ میں آپ پر پریشر آئے گا تو آپ دیسیزن ویسے نہیں لے پائیں گے پہلی بات تو یہ پی سی بی نے بہت اچھا سٹیپ لیا جو زمباوے کا ٹور کروایا ہے اس سے پہلے نیشل ٹی ٹونٹی ہوا اور کوشش یہی کریں گے کہ فیرلیس کرکٹ کھیلیں اور اس ٹور میں آپ کو ٹیم بلکل الگ دکھے گی اور پوزیٹیف دکھے گی اور فینس کو یہی میسیج ہے کہ جیسے آپ نے نیشل ٹی ٹی ٹونٹی میں سپورٹ کیا ایسے بھی پاکستان سیریز میں سپورٹ کریے گا اور گھر بیٹھ کے سب میچز دیکھئے گا اور انجوائے کریے